اسلام علیکم فرینڈز ہم پھر آگئے ہیں دوبارہ آپ کے لئے بہت مزیدار اور نیو ویڈیو لے کر تو اسلام علیکم فرینڈز آج ہم بنائیں گے کوئی کوکنگ نہیں کوکنگ سے ہٹ کے ہم بنائیں گے ساپ پیپر جو ہم اکثر سافر میں ٹرین میں یوز کرتے ہیں کہیں جاتے ہیں اسے ہینڈ واش کرنے کے لئے تو وہ ہمیں ٹین روپیس کا ملتا ہے تو ہم آپ کو اس کو بگھر میں ایزی اور آسان طریقہ سے بتانا بتاؤں گی میں آپ کو کہ آپ کو کس طرح سے اپنا ساپ پیپر گھر میں آپ بنا سکتے ہیں اپنے ذریخل سے تو یہ دیکھیں یہ ایک وائٹ پیپر ہے جس کو آپ کو اس ٹریشنری سے ایزیلی مل جائے گا یہ ایک روپے کا ایک ہی ون روپیس کا ہے یہ بہت کوئی اس کو کوئی لائننگس نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو اب آپ کو ہم بتائیں گے کہ اس کو کس طرح سے بنانا اچھا یہ دیکھتے ہیں تو فرنس ہم نے اس پیپر کو بنانے کے لیے سابون کا یوز کر رہا ہے یہ ویویل سابون ہے آپ کو جو سابون پسند ہو اب یوز کرتے ہیں وہ سابون سے بنانے لیے آپ چاہے تو آپ کے پاس سابون سے نہیں تو لیکوڈ ہینڈ واش آتا ہے اس کو بھی آپ اس پیپر پر یوز کر سکتی ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے تو ہم سب سے پہلے یہ تھوڑا گیلہ ہے اور ہم ایک پیپر لیں گے اور اس پیپر کو اچھے سے پوری طرح سے رب کریں گے اس طرح سے لگا دیں گے پورے دونوں طرف آگے پیچھے اس پیپر کے اوپر اور پھر اس کے بعد ہم اس کا سوکنے کا انتظار کریں گے اس کے اوپر ہم ایک کوٹ لگائیں گے پھر دوسرا کوٹ لگائیں گے اسے کر کے ہمیں دو یا تین کوٹ لگانا ہے سکھانے سکھانے کے بعد پھر میں آپ اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ سوکنے کے بعد ہم اس کی کٹنگ کرنا ہے تو فرینڈز دیکھیں اس کا ایک کوٹ تو سوک گیا تھا دو کوٹ ہم نے اس کو آگے پیچھے سے لگایا تھا پورے سب پیپر پر اور دو کوٹ اس کے سوک چک ہیں آپ چاہیں تو دھوپ میں سکا لیں یا فین میں سکا لیں تو یہ تیسرا کوٹ ہم لگا رہا ہیں تین کوٹ ہو جائیں گے جب تیسرا کوٹ بھی ہمارا سوک جائے گا تو میں بتاؤں گی کہ آپ کو کیا کرنا ہے یہ اس طرح سے آپ چاہیں تو پورا لیکوٹ ہینڈ واش بھی اس کی بھر لگا کے سکا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں فرینڈز اس کا یہ تیسرا کوٹ بھی لگ گیا ہے یہ کافی سک گیا ہے فین میں اور یہ دیکھیں آپ کو کہیں کہیں ہلکہ ہلکے سابون پنگ کلر کا سابون نظر آ رہا ہوگا تو اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو یہ دیکھیں فرینڈز میں نے خینچی سے اس کو کاٹ لیا ہے اور یہ کچھ اس سائز کے چوکر سائز کے اتنے بڑ بڑے پیس بن گا ہے ہمارے سابون پیپر کے جس کو آپ ساپ پیپر بھی کہے سکتے ہیں سابون پیپر بھی تو یہ دیکھیں اس طرح سے تو اب آپ اس کو ایک دبے میں رکھئے اور اپنے ہینڈ پرس میں رکھئے اور جب بھی جہاں آپ کو بہار آپ کو واش کرنا ہو اپنے ہاتھ تو آپ ایک پیپر نکالی اور ہاتھ کے اوپر دھوکے ساف کریں چلیے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو ہینڈ واش کرنا بھی کہ اس میں سے سابون نکلے گا یہ دیکھیں فرینڈز ہمیں پیپر لیں گے جو سابون لگا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہاں میں نل کے نیچے ہلکا سا اس کو واش کروں گے اور میں آپ کو دکھاؤں گے اس میں سے کتنا فین نکلنے لگا یہ دیکھیں اب یہ اس طرح کا ہمارا ہینڈ واش بنایا ہے سابون پیپر کا یہ دیکھیں اس میں سے اتنا سابون نکل آیا ہے اور آپ یہ ہینڈ واش کر لئے تو یہ اس طرح سے آپ بنائیں گے گھر میں تو یہ دیکھیں ہمارا سابن پیپر یہ رکھا ہوا ہے پیپر اور ہینڈ واش کریے جہاں بھی جہاں آپ اپنے ہاتھ سے اپنے خود بنائیے آپ کو اچھا لگے گا اور بہت سستہ بنتا ہے یہ بہت اچھا ہے تو اب آپ لوگ بھی بنائیے اور اپنے ہینڈ واش کریے اور لوگوں کے بھی دیے بنائیے اور ان کو ضرور آپ یوز کریے اور آپ ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کی کیسے بنیں اور آپ ہمیں ضرور کمنٹس کریں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز شیئر لائک کریں اور کمنٹس کریں اور ہمیں ضرور ہماری چینل کو سبکرائب کریں تو چلیے ہم ایسے ہی آپ کے لیے اور اچھے اچھے نیو مزیدار ویڈیو لے کر آئیں گے تو شاء اللہ چلیے دعا میں یاد رکھنا اوکے اللہ حافظ